مجھے اور دوستو میرے نام ہے کرن میں بات کریں گے ون یو ای کے تھیمز کے بارے میں تو ون یو کے تھیم بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے شاومی ڈیوائیسز کے لئے اگر آپ ون یو کے لور ہے سامسنگ کے لور ہے تو یہ ہے ون یو آئی پرو نام کا ایک تھیم جو آپ کو تھیم سٹور میں دیکھنے کو ملے گا تھرڈ پائٹی تھیم نہیں ہے اس تھیم کا نام ہے ون یو آئی پرو اس کو اوپر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہویا اپنے انگلیس چینل پر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ویسے ہندی میں اس چینل اس ویڈیو اس تھیم کے بارے آج تھوڑی سی بات کریں گے جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اگر آپ اس کا mtz فائل کا لنک چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں ہم نے اس کو اپنے ڈیوائیس یعنی کی میو آئی 12.5 رننگ ڈیوائیس میں اس کو اپلائی کرا ہوئے تو تھیم دیکھنے میں کافی زیادہ امپریسیو لگتا ہے ایکچولی میں سامسنگ کے سب ہی آئیکنز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے والپیپرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایون کے ڈیلر پیڈ میں بھی آپ کو کچھ پرسن تھیمیں دیکھنے کو ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو فونٹ سے ڈیل پیڈ کے وہ بھی تھوڑی سے چینج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیل والا آئیکن ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر چینج دیکھنے کو ملے گا ساتھ ساتھ تھوڑے بہت اور بھی اپشنز آپ کو دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں اسی تھیم میں اور اس تھیم کے بارے میں زیادہ بات کریں تو اگر میں یہاں پر اپنے اپ ڈیٹر ایپ کو اپن کروں تو یہاں پر جو می یو ای ٹوال کا لوگو ہے وہ ایسا کا ویسا ہی ہے وہاں پر آپ کو کوئی چینج دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اگر آپ چلیں گے یہاں پر سیٹنگز میں می ڈیوائیس میں تو یہاں پر آپ کو وان یو ای پرو نام کا ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا یا بولی جی آپ کو جو لوگو ہے می یو ای کا وہ چینج ہو جائے گا وان یو ای پرو کے نام سے تو یہ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ چیز آپ کو اس تھیم میں دیکھنے کو ملتی ہے وان یو کے تھیم ہے کافی انٹرسٹنگ تھیم ہے سیٹنگز کے جتنے بھی سائٹ والے آپ کے آئیکنز ہوتے ہیں وہ سب ہی آپ کو یہاں پر تھیمڈ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں گے سوچیز بگر آگے تو وہ یہاں پر آپ کو کچھ خاص چینجز نہیں ہیں بیک چشل میں کچھ خاص چینجز نہیں ہیں تو یہاں پر دوڑی سی پرابلم ضرور ہے پھر بھی کافی بڑی ہے تھیم ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی آئیکنز ہیں اس میں آپ کو وان یو ایک آئیکن پیک دیکھنے کو ملتا ہے اور جتنے بھی آئیکنز ہیں کافی اچھے دیکھنے سے تھیمڈ ہیں سٹیٹس باری آئیکنز میں نے آپ کو آلیڈی شو کر دیا اور کنٹرول سینٹر کی آئیکنز کی بات کریں تو سبھی آئیکنز تھیمڈ ہیں اور اس کا کنٹرول سینٹر کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے اگر آپ سے کمپیر کریں گے باقی سبھی تھیمز کے مقابلے تو کنٹرول سینٹر سموٹھ بھی ہے اور آئیکنز تھیمڈ بھی ہیں تو آپ اس تھیم کو کسٹمائز کریں تو اپنے ڈیوائز کے ساتھ سے جیسے آپ چاہیں اور اس کی لاک سکرین کی بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی سارے والپیپرز کے آپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں فر ایزمپل اگر اس تھیم میں اس والپیپر کی بات کریں آپ کو بس ایک کلک کرنا ہے جتنے بھی والپیپرز یہاں پر اویلیبل ہیں آپ ان کو آرام سے چیز کر سکتے ہیں تو والپیپرز سبھی کے سبھی کافی کمال کے ہیں آپ کو جو والپیپر پسند آئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر اس تھیم کی سیٹنگز کی بات کریں تو اس تھیم میں اور کہاں پر کیا سیٹنگز ہے اور میں نے آپ کو یہاں پر بھی تھیم کے والپیپر کو اپلائی کر رہا ہے تو وہ تھیم کا جو والپیپر ہے وہ یہاں پر ہوم سکرین پر اپلائی نہیں ہوا ہے وہ صرف لاک سکرین پر اپلائی ہو رہا ہے اس کے سیٹنگز کی بات کریں تو سیٹنگز میں چلیں گے تو کافی سارے فیچرز آپ کے پاس ایویلیبل ہیں پرسنل سیٹنگز جہاں پر آپ جو وال پیپر آپ کے ہوم سکرین پر ہے وہی آپ کو لاک سکرین کا شو ہوگا تو چینج نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ سب آرلیس چارجنگ ایفیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس گلوئنگ ایفیکٹ ہے تو آپشنز تو کافی سارے کسٹمائزیشنز کے آپ کے پاس اویلیبل ہیں اگر آپ کو یہ سب چیزیں چاہیے تو آپ آرام سے اس تیم کو یوز کر لیجیے اور اس تیم کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں ٹیکسٹ انلاگ جو کہ آپ کو یہاں پر بائی ڈیفار دیکھنے کو ملتا ہے سوائب ٹو انلاگ اسے آپ چینج کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فار ایزمپل یہاں پر میں اپنا نام لکھ کے دیکھتا ہوں کیا یہ چیز کام کر رہی ہے کیونکہ کام کرنی چاہیے تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز یہاں پر آرام سے کام کر رہی ہے اور آپ اسے اپنے ڈیوائس میں آرام سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اب اگر اس میں والپیپر کو چینج کرنے کوشش کروں گا تو ابھی والپیپر چینج نہیں ہوگا کیونکہ اب کسٹم والپیپر اپلائی کر دیا تھا لنک مل جائے گا اس ٹیم کا دسکرپشن میں بس یہ سب چیزیں اس ٹیم میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس و وچنگ گڈ پائے اور ہیو نائس ٹی موسیقی